خان صاحب نے آج اگینڈ ڈائیلوگ کی بات کی لیکن وہ جو ڈائیلوگ ہونا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان اس وقت آپ کو کوئی بامانی ڈائیلوگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اثر صاحب مولانا صاحب نے جو بات کی کہ اسی پارلمنٹ میں جو سیاستدان بیٹھے ہیں انہی سیاستدانوں کو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اگر آپ مولانا صاحب کی تقریر کا اس جملے کے حوالے سے سیاق اور سباق ذرا اس پر غور کرے تو وہ بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے انہیں بات کی امن و امان بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے تو مولانا نے کہا کہ اگر بات ملک کی مفاد کی ہے ملک کی بات آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمن صاحب اس میں کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے اسی پارلمنٹ سے خواہ پہ انتالیس کی ہو یا سینٹالیس کی ہو اسی پارلمنٹ میں جو سیاستدان بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی ہم نکالیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں سے پرشتے لائیں گے جنات نے تو مسئلہ حل کرنا ہی نہیں ہے جنات تو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں تو اس لئے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اگر حل کرنا ہے واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ملک بالخصوص سیکورٹی کے حوالے سے ایک شدید بہران کا شکار ہے بالخصوص خیبر پرستنخواہ پاتھا اور بلوچستان تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے لیکن مولانا صاحب نے یہ ساتھ بھی کہا کہ میں اس پارلمنٹ سے مایوس ہوں اس پارلمنٹ میں فیصلیں سہشتدان نہیں کرتے ہیں جہاں سے ان کو ڈکٹیشن ملتا ہے کہ اس قانون کو پاس کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے اس قسم کی قانون سازی اور مساودہ آپ نے لے کے آنا ہے اس کو آپ نے اپرو کرنا ہے منظوری دینی اس کو نہیں دینی ہے اگر اس قسم کی پارلمنٹ ہیں اس پر کون اعتماد کر سکتا ہے انہوں نے پھر سردار اختر جان مینگل کا نام بھی لیا مصطافی ہو کے بالکر اس وقت سنائے ملک سے بھی چلے گئے تو ملک سے بھی باہر چلے گئے اب سردار اختر جان مینگل کو آپ معمولی لیتے ہیں میں آپ سے میرا مطلب حکومت ہے آپ سے میرا مطلب ریاست ہے جو تمام اداروں کا مجموعہ ہے خواہ وہ ایگزیگیٹیو ہو خواہ وہ پارلمنٹ ہو خواہ وہ جیوڈیشیری ہو خواہ وہ اسٹیبلیشمنٹ ہو آپ اس کو سیاشتدان سمجھتے ہی نہیں ہے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جو اصل سیاشتدان ہے اس کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مولانا صاحب نے انہی سیاشتدانوں کو کہا آئے بیٹھئے خواہ پہنتالیس کے نتیجے میں آئے ہو یا سنتالیس کے نتیجے میں اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے اس میں ایک اور اشارہ بھی مولانا دیا کہ بلوچستان کی مسئلے کا حل نہ باروت ہے نہ بندوق ہے بلوچستان کی مسئلہ سیاشی ہے جہازہ سیاشی طریقے سے اس کو حل کرنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کا یہ مخدوش سرعتحال کب سے یہ قراب ہے یہ سرعتحال کب سے بنی ہوئی ہے دیکھیں اتر صاحب میں ایک بات کروں میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں آپ دوہزار چھے سے پیچھے ماضی میں جائیے بلوچستان کی سرعتحال کو سامنے رکھیں پھر دوہزار چھے کے بعد جب نواب اک بک بٹی کو شہید کیا گیا اور آج تک اس سرعتحال کو سامنے رکھیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دوہزار تین دو چار پانچ چھے سے پہلے سرعتحال یہ نہیں تھی دوہزار چھے کے بعد سرعتحال کیوں خراب ہوئی اب بات یہ کی جاتی ہے کہ جو آئین کو مانتا ہے جو قانون کو مانتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں اس کے خلاب لننا ہے تو صدر اختر جان منگل تو آئین بھی مانتا ہے قانون بھی مانتا ہے جمہوریت پر بھی یقین ہے پارلیمنٹ پر بھی یقین ہے نواب اکبر خان بکٹی کے خلاب جب آپریشن ہو رہا تھا میں اس وقت اسمبلی میں تھا اس کے چار ارکین اسمبلی ہمارے ساتھ اسمبلی میں تھے ایک جمعہ بکٹی تھا ایک خاتون تھی دو بندی اور تھے میں نام بھول گیا ہوں ایک سلیم قوصہ تھا غالبان آج وہ منسٹر بھی ہے یعنی یہ چار عراقین اسمبلی پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں نواب بکٹی کے خلاف آپریشن بھی شروع ہے اور نواب بکٹی کی شہادت بھی ہوئی پھر بھی یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ نواب بکٹی کو آئین پر بھی یقین تھا جمہوریت پر بھی یقین تھا پارلیمنٹ پر بھی یقین تھا تو جب قانون بھی مان رہے تھے آئین بھی مان رہے تھے جنڈے کو پاکستان کی جنڈے کو بھی نہیں جلایا پارلیمنٹ کے خلاف اور سٹیٹ کے خلاف بندوق بھی نہیں اٹھایا پھر نواب بکٹی کو کیوں کہا گیا کہ وہاں سے ہٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیوں مارا گیا اس کو وہ تو قانون کو بھی مانتے تھے آئین کو بھی مانتے تھے پارلیمنٹ کو بھی مانتے تھے جمہوریت کو بھی مانتے تھے سب کچھ مان رہے تھے آج اسطرجان منگل پار رکھیوں مایوس ہے وہ تو پارلیمنٹ کو بھی مان رہے آئین کو بھی مان رہے